ہلو ایفریون سواکت ہے آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے ای سی ایس ٹی ٹین ونس میں ہونے والے آج کے پہلے مقابلے کی ونس یہ بس انہوں نے نام دے دیا ہے ویسا ایٹیلی کا ہی ہے یہ سارا کا سارا کا اور ایٹیلی میں ہی ہو رہے ہیں مقابلے اب یہ چھے الگ ٹیمیں لے کر آئے ہیں جو آپ کو بھیڑتی ہوئی دکھیں گی پچھلے جو چھے ٹیمیں نئی لے کر آئے تھے وہ ان کا ریزلٹ آ چکا ہے اب یہ چھے نئی ٹیمیں ہیں یہ پچھلی بار کچھ ٹیمیں کھیلی تھی کچھ نہیں کھیلی تھی جیسے اگر آپ دیکھو گے تو وینیزیا کی ٹیمز کھیلی تھی اور یہاں پر پڑوما والی ٹیم بھی کھیلی تھی بٹ روائل کرکٹ پڑوما کھیلی تھی بٹ یہاں پر دیکھو اگر آپ دیکھو گے تیرنٹلا اکیلا نہیں کھیلی تھی تو اس کے سٹیٹس دھوننا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جائے گا بٹ مل چکے ہیں شاید سٹیٹس مجھے تو وہ ابھی دیکھ لوں گا میں اگر وہ سارے کے سارے پلیئر یہاں پر کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں جیسا بھی ہوگا آپ کو میں ویڈیو میں بتا دوں گا ابھی یہاں پر ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے کچھ گروپ ہوتا نا ان کا فیس بک آگاونٹ سرچ کرو گے وہاں پر جا کر رہے ہیں ساف ساف منہ کر دیا ہے کہ بھئیہ یہاں پر آکے سٹیٹس مت مانگو ہم نہیں دینے والے ہیں سٹیٹس ہم نہیں دیں گے سکور کارٹ کسی کو بھی تو ان باکس میں آ کر یا نہیں تو مطلب ان کے گروپ میں آگر کوئی بھی کمنٹ مت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں جا کر کمنٹ کرنے کا جو آپ کو ملے گا وہ اگر آپ کو آن لائن مل رہا تو مل جائے گا ہمارے پاس سے کچھ نہیں ملے گا ساف ساف منہ کر د جاتے ہیں وہاں پر ان کا پیج ہے تو وہاں پر شاید سٹیٹس پروائیڈ کروا دیں ویسا کچھ بھی نہیں ہونا ساف ساف ہی منہ کر دیا کہ بھئیہ آنے ہی کوئی جورت ہی نہیں ہے یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے پر ابھی یہاں پر ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ دیکھو اناگرال میچ ہے یہ ڈسٹیٹن ونس 221 مارچ 29 مطلب آج کے دن آپ کو میچ لائیو دیکھنے کو ملے گا ایک بجے آپ اس میچ کو لائیو دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ دیکھو تو فین کوٹ پر اس میچ کو لائیو دیکھ سکتے ہو انڈیا کانٹینینٹ میں اور یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہو کہاں پر یوپین کرکٹ نیٹ وک پر وہ مطلب یہاں پر نہیں ہوتا ہے وہ انڈیا میں یوپین کرکٹ نیٹ وک لائیو نہیں کرتا وہ وہیں پر کرتا اپنا یوپین میں ہی ویدر ریپورٹ کی اگر آپ بات کرو گے دس پرسنٹ چانسینرین کے ستتہ پرسنٹ یہاں پر یومیڈیٹی ہے سولہ ڈگری سیلسس آپ کے پاس ٹیمپریچر ہے پچھ ریپورٹ کی اگر آپ بات کرو تو بھئی آپ پیورلی بیٹسمن فیوریول پچھ ہونے والی ہے پیسرز کچھ زیادہ بڑیا کر دے سکتے ہیں اس پچھ کی اگر آپ بات کرو گے تو جو پچھلے سال رنج بنے تھے اس کی اگر ہم بات کریں تو سو سے اوپر ہی بنے تھے اور یہاں پر وینیزیا کے دو پلیئر جیسے علیمان حسین اور یہاں پر ہریڈے عبداللہ اب ان دونوں پلیئر کا اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا کی اوپن کرنے والے ہیں یا کچھ کرنے والے ہیں کیونکہ ابھی کے لئے تو کچھ نہیں ملے یہ دونوں کے دونوں پلیئر ویسے اگر آپ دیکھو گے تو جو ایسی ایس ٹی ٹین کا پورانا والا جو ملکہ لیگ تھی وہاں پر بھی نہیں کھیلے تھے تو اس وجہ سے یہاں پر ان کے سٹیٹس نہیں ہیں کیونکہ دیکھو ایٹلی والے اپنے سٹیٹس نہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کیا ان کے سٹیٹس ہونے چاہیے اب وینیزیا کی اگر آپ ایوریج فرسٹ اننگ سکور کی اگر آپ بات کرو تو ایوریج سکور جو یہ بناتے ہیں وہ ایک سو تیس رن ہیں جو پچھلے سال انہاں بنایا تھے تو بہت بڑیا رنجز نہ کر رکھے ہیں پچھلے سال فیوسکر منہ احمد آپ کے پاس ہیں تین میچز کھیلیں دو اوور کروائیں ایک وگیٹ چرکہیا ایک نومی پانچ کیا زیادہ بڑیا پرفارمنس رہی نہیں ہے نجمول حفیق آپ کے پاس ہے اوپنار ہے پچھلے مقابلے پچھلے سال اس سے بڑیا بیٹنگ کسی نہ نہیں کری سات میچز میں رنجز اگر آپ دیکھو تو 342 ہائیہ سکور 82 ایوریج جو 57 کے سٹیکر 244 پچاس چار بار کر رہا ہے آرام سے کیپٹنسی وائس کیپٹنسی دے سکتے ہو ابھی کے لیے میں آل رونڈر کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں نشانتہ این فرنانڈو اس پلیئر کے سٹیٹس مجھو توانا لگتا ہے آپ کو کہیں پر بھی ملے ہوں گے یہ چار میچز کھیلا ہے پچھلے ٹی ٹین میں اور چاروں بار مطلب اگر ٹیم کو اس کی ضرورت بھی بڑھتی ہے تب بھی ٹیم اسے نہیں بیشتی ہے صرف اور صرف گیارہ میں رکھا ہوا تھا اس کو چار میچز میں نہ رنز کریں اس نے نہ باولنگ کری ہے اس نے تو زیادہ کچھ کرے گا نہیں چار میچز کھیل رکھے ہیں اپنی گرینڈ لیگ میں بھی رسکی ہونے والا ہے اگر اس پلیئر کو ٹرائی کریں گے راجیب میاں نمبر پانچ پر آتا ہے بیٹنگ کرنے کے لئے ڈیٹھ میں آکر باولنگ آپ کو گرواتا ہے سات میچز میں رنز اگر آپ دیکھو پہنٹیس ہائیئر سکور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ٹوئنٹی ٹری کا ہے ایوریس سترہ کی ہے اوور گیارہ کریں ہیں اور وکیٹ اگر آپ دیکھ لو تو بھئیہ دس تین وکیٹ اول ایک بار بہت بڑیا پرفارمر ہے ایز اپ باولر آپ کو بہت بڑیا کر دے گا حسین ایمد اوپنر ہے نمبر تین پر آئے گا مطلب اسی مطلب اوپر کے تین پلیئرز میں آنا چاہیے اس پلیئر کو پچھلے سال اوپر کے تین پلیئرز میں ہی کھیلا کرتا تھا یہ اوپن کرے گا باولنگ سے اب یہاں پر سات میچز میں رنز ففٹی ٹو ہائی سکور پندرہ ایوریج جو آٹھ کی ہے سٹریک ریٹ ایک سو آٹھ اوپر بارہ وکیٹ پانچ اور دو وکیٹ ہال ایک بار میہ علمین آپ کے پاس ہے اوپنر اور نمبر تین پر آپ کو بیٹنگ کر کر دے سکتا ہے مطلب وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا نا اوپن کے اوپر کے تین پلیئرز میں آنے والا یہ پلیئر سات میچز میں رنز سیونٹی ٹو ہائی سکور تھرٹی ایوریج بارہ اور سٹریک ریٹ ڈیڑھ سو راجو میہ میرے حساب سے بہت بڑیا پلیئر ہو سکتا ہے ایک جگہ مجھے اس کے سٹیٹس ملے ہیں بٹ وہ شاید یہاں کے نہیں ہیں وہ بنگلہ دیش کے پلیئر کے مجھے سٹیٹس ملے ہیں اب اگر یہ ہی وہ پلیئر ہے کہ بنگلہ دیش سے یہاں پر آیا ہو ملہب بیٹنگ ویسے تو نہیں کی یہ میچز کھیلنے کے لئے آیا ہو شاید شفٹ کر گیا ہو کیونکہ وہ جو مجھے سکور کارڈ ملا وہ دوہجار سترہ کا ہے دوہجار سترہ کے بعد ہو سکتا ہے پلیئرز یہاں پر شفٹ کریں ہوں مجھے نہیں پتا ہے بٹ اس کی سیلیکشن بھی ویسے بہت زیادہ ہے تو اس حساب سے بھی اگر آپ کو رسک نہیں لینا اگر یہ پلیئر کھیلتا ہے اور رسک نہیں لے کر جانا ہے تو اس پلیئر کو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا مہبوب خان کی اگر ہم بات کریں ویگٹ کیپر آپشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتوں کو ساتوں میچز کھیلا تھا بیٹنگ جاتر میچز میں آئی نہیں تھی شریف کی سیلیکشن بہت زیادہ ہے میرے اس آپ سے کھیلے گا نہیں اگر کھیلتا ہے تو پھر دیکھ لیں گے ٹرائی کرنا ہے نہیں کرنا ہے سوجن اسلام آپ کے پاس ہے نمبر سات سات میچز میں رنز اگر آپ دیکھو تو یہاں پر فیفٹی ایٹھ ہائی اسکور بائیس سٹائی کریٹ ٹو تھرٹی ٹو ازامنول آپ کے پاس ہے اور کامنال حق آپ کے پاس ہے کامرول حق اگر کھیلتا ہے نا پکا ٹرائی کرنا ہے اس پلیئر کو یہ شاید کسی اور کلپ کے لئے کھیلا کرتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے بٹ ابھی کے لئے اس کے سٹیٹس نہیں ملے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں مہدی جو آپ کے پاس ہیں مہدی نٹول یہ آپ کے لئے سپینر پلیئر ہے آپ کو سپن کروا کر دے گا یہ پلیئر تو اگر یہ کھیلتا تو دیکھ کر چلنا یہ آپ کے لئے سپینر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کے پاس اگلا جو آپشن ہے وہ ہے محمد الاسلام نمبر چھے پر بیٹنگ کر رہا ہے ڈیٹھ میں آ کر باولنگ کروا رہا ہے چھے میچ میں رنس پچپن ہائی ایس کو رکیس ایوریج اٹھارہ کی ہے سٹریک ریٹ اگر آپ دیکھو دو سو تین آور گیارہ وکیٹ پانچ پھر اس کے بعد ساگر چوکدار آپ کے پاس ہے بہت بڑی آپ لے رہا ہے آپ کو ڈیٹھ میں باولنگ کروا کر دے گا اوپن بھی کر کر دے گا باولنگ سے اور اس کے بعد نمبر چار پر بیٹنگ کرنے آگا اس پلیئر کی سیلیکشن ہی بارہ پرسینٹ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کیوں بہت بڑی اپ لے رہا ہے میں نے تو کیپٹینسی دے رکھی ہے اس پلیئر کو ہر ایک مقابل میں دو اوور کروا کر دے گا ہے پانچ وکیٹ چٹکا کر دے گا ہے رنس بھی آپ کو بنا کر دے گا ہے آپ ایک چیز کر سکتے ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے بیٹس میں دیکھو دو آپ کو ٹیمز بنانی بڑھیں گی ایک بیٹس میں ایک بولر فیوری ورڈ ٹیم بولر فیوری ورڈ ٹیم میں آپ کو کیپٹینسی ویس کیپٹینسی بدلنی ہے دونوں ٹیمز میں کیونکہ نیجامل حفیق کی اگر آپ بات کرو ایز اوپنر اس کے رنس اگر آپ دیکھو کہ ستر سے اوپر کی ایوریس تھی بھئی ہے اس کی ایک مقابلہ جہاں پر ایک رنس نہ کر رہا تھا نہیں تو ہر ایک مقابلے میں آپ کو بہت بڑیا پر فرم گر کر دے کر گیا تھا اب اگر ہم بات کرے سیمون بولگان اس پلیئر کے بھی سٹیٹس مجھے نہیں لگتا کسی نے آپ کو پروائیڈ کروائے ہوں گا کیونکہ دو میچز میں رنس 0 دو بار پچھلے مقابلوں میں ہی کھیل رہا تھا پچھلے سال اور رنس وہاں پر کرے نہیں تھے اب پدومہ کی اگر میں بات کروں سی فرنینڈو یہ مجھے وہی والا پلیئر لگ رہا جو پچھلے مقابل پچھلے جو اٹلی والی ٹیٹین لیگ ہوئی ہے اس میں جس نے 111 رن کرے تھے کونسی ٹیم سے کھیل رہا تھا وہ ابھی یاد نہیں ہے بہت ہاں سپینر آپ کے لیے اوپن آپ کو کر کے دیکھا اور وہاں پر بھی اس نے سپیننگ کی گئی تھی اور اوپن ہی کر کے دیکھا گیا تھا اب اگر آپ پدومہ کے کرکٹ کی بات کرو گے تو on and average 100 رن بہارتے ہیں جتنے 6 مقابلوں انہیں کھیلے ہیں اور اگر آپ دیکھو گے تو کتنے رن کھاتے ہیں تو کتنے رن کھاتے ہیں وہ 102-103 رن کھاتے ہیں یہ پلے تو یہ دیکھ کر چلنا بھئی پچھلے سال دو مقابلے جیتے تھے چار مقابلے اپنے ہارے تھے ونجیا کی اگر میں بات کروں تو یہ زیادہ ٹیم جیتی تھی اب یہاں پر اگر میں بات کروں دمیت کا سولہ اس پلیئر کی سیلیکشن ہی بہت زیادہ کام ہے بہت ہی زیادہ کام ہے چھے میچز میں ایٹی تھی رن آئی ایس کور 57 ایوریس سیرہ کی ہے سٹیکٹ 136 پچاس ایک بار کر رہا ہے آٹھ نو آور کروائے ہیں اس نے اور دو وکیٹ چٹکائی ہیں اس کے بات اگر میں بات کروں نشانکہ کودہ آپ کے پاس ہے سپینر آپ کے لئے ہے پھر اس کے سلیندہ آپ کے پاس ہے میڈل آرڈر میں آپ کو بیٹنگ کر کر دے گا اور یہ کہاں سے مجھے پتہ لگ رہا ہے بھئی ہے سپینر ہے میڈل آرڈر ہے ان کے اوفیشیل جو آتا ہے مطلب اوفیشیل جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تو وہیں سے میں لے کر رہا ہوں گولام عباز نمبر پانچ پر بیٹنگ کرے گا چھے میچز میں رنز 54 آئی ایسکور 53 کا سٹیکٹ 181 بار کر رہا ہے اوور بارہ وکیٹ آٹھ اور تین وکیٹ آل ایک بار دیکھو چھے کے چھے مقابل میں دو دو اوور اس نے کروائے ہیں اوپنر آپ کے پاس نووان ہے چھے میچز میں 104 آئی ایسکور 28 ایوریج جو ہے سٹیکٹ 157 آور بارہ وکیٹ ساتھ 3 وکیٹ آل ایک بار اس کے بعد اگر میں بات کروں یہاں پر اگر یہ تھاکورہ روزیرو کھیلتا ہے اس پلیئر کو پککا ٹرائے کرنا ویسے ابھی کے لئے سمپت کو سب نیٹ رائے کر رکھا بٹ میرے حساب سے تھارکا کو پککا ٹرائے کرنا اس پلیئر کو مطلب بہت بڑی اپ لے رہے ویسے مان کر چلو پھر اس کے ادھاکاش آپ کے پاس آکا سنڈا کہ اگر میں بات کروں نمبر 4 پر بیٹنگ کر رہا ہے ڈیٹھ میں آگر بالنگ کروے گا آپ کو چھے میچ میں رن چالیس ہائے سکور پندرہ کا ایوریز آٹ کی ہے سٹائیٹ ایک سو پانچ اوور بارہ وکیٹ آٹ تین وکیٹ آل ایک بار حساب علی چھے میچ میں رن سولہ ہائے سکور آٹ اور سٹائی کرٹ سو کی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو نریندر روزیرو آپ کے پاس ہے پانچ میچ میں رن ساتھ ہائے سکور ساتھ کا ہے اور اس کا رامیش شلوہ ڈیٹھ میں بالنگ کرواتا ہے اوپن میں بالنگ کرواتا ہے ٹیم کے لیے چھے میچ میں رنس تین کرے ہیں بٹ اوور گیارہ ہیں اور وکیٹ چار دو وکیٹ آل ایک بار دو وکیٹ آل ایک بار لے کر گیا ہوا ہے بٹ چاری وکیٹ چٹکائی ہیں زیادہ وکیٹ ٹیکر ہے نہیں اس ٹیم میں کوئی نئے پلیئرز آتے ہیں جیسے اگر آپ کو آر فرنینڈو کھیلتا ہو دیکھ جاتا ہے جس کی سیلیکشن زیادہ ہے جیسے آپ کیا سمپت وکیٹ کیپنگ سیکشن میں بہت بڑیا سیلیکشن ہے اس پلیئر کی تو ان پلیئرز کو آپ کو یہاں پر میرے حساب سے سی فرنینڈو کھیلے گا اور سی فرنینڈو کھیلتا تو اس پلیئر کے اوپر ہم پکا فوکس کرنے والے ہیں میں تو رکھ کے بھی لے کر جا رہا ہوں ابھی کے لیے بٹ کوئی بھی اور بھی نئے پلیئر آتا ہے مجھے اگر کہیں سے سٹیٹس ملتا ہے میں بھی ڈھونڈی رہا ہوں اگر مجھے کسی بھی اور پلیئر کے سٹیٹس ملتا ہے میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا کچھ بھی ڈیٹیل ملتی ہے مجھے میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا اس میں کوئی بھی ڈککت نہیں ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھو پلیئرز کی سیلیکشن کیسی ہے اور پلیئرز نے کیا کیا کر رکھا ہے اب یہاں پر سب سے پہلا پلیئر اس ایمہ جس کے سٹیٹس ہی نہیں ہے اس کی سیلیکشن ہی ایٹی تھی پرسنٹ ہے سو جن اسلام جس کے سٹیٹس ہیں اس کی دس پرسنٹ سیلیکشن ہے محبوب خان کے بھی سٹیٹس ہیں ویسے یہ بالنگ کروایا گا آپ کے لیے تین میچز کھیلا تھا اس میں سے دو اوبر کروایا تھا اور ایک بگے چٹ کئی تھی تی روجریو کھیلتا تو اس پلیئر کے اوپر میں فوکس کرنے والا ہوں اپنی گرینڈ لیگ میں کروں گا اس پلیئر کی سیلیکشن زیادہ ہے میرے حساب سے پلیئر پچھلے سال کسی اور کلپ کے لیے کھیلا بھی تھا بٹ ابھی کے لیے سٹیٹس پروائیڈ نہیں گروا رکھے ہیں کہیں پر بھی اور اگر کہیں سے بھی ملتے ہیں ویسے اس پلیئر کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو بہت بڑیا پلیئر ہو سکتا ہی ہے دیکھتے ہیں اگر بڑیا کر کے دے کر جاتا ہے یا نہیں بڑ ٹرائی جرور کریں گے اگر آپ دیکھو این حفیق بلکل ہی پندرہ پرسنٹ سیلیکشن ہے شاید اس کی ابھی تیرہ پرسنٹ سیلیکشن ہے جب میں نے ٹیم بنائی تھی تب بارہ پرسنٹ سیلیکشن تھی پھر اس کے سی فرنینڈو آپ کے پاس ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دی ورنہ کل سریا آپ کے پاس ہیں یہ تینوں کے تینوں پلیئر ویسے بہت زیادہ بڑی ہیں اور آر میہ مجھے سمجھ نہیں آیا آر کودی کارا کو کس حساب سے پلیئر نے سیلیک کر رہا ہے یہاں پر این اتھرگیا کو کس حساب سے پلیئر نے سیلیک کر رہا ہے میرے حساب سے کچھ پلیئر نے سیلیک کر لیا ہوگا اور اس کے بعد سیلیکٹڈ بائی میں ان پلیئر کی سیلیکشن زیادہ ہو گئی ہوگی تو اس حساب سے پلیئر سیلیک کر کے لے کر جا رہے ہیں بٹ میں ویسا نہیں کرنے والا ہوں جتنے میں پاس سٹیٹس ہیں میں اسی کے اوپر ٹیم بنانے والا ہوں میرے حساب سے وہ ٹیم بہت بڑی آپ کو پرفارم کر کر دے دی ایچ احمد آپ کے پاس ہے راج امیہ پکا ٹرائے کروں گا میں بھی اگر یہ پلئیر کھیلتا ہے تو پھر اس کے آباس گلام ہمارے پاس ہیں بارہ کے بارہ آور اس نے کروائیں ہیں بڑیہ پرفارم آپ کو کر کر دیا ہے برسٹل اس کی سیلیکشن بہت زیادہ گم ہے این آرچی کے آپ کے پاس ہیں یہ پلئیر بھی کسی اور کلپ کے لئے کھیلا کرتا تھا روم میں کھیلا کرتا تھا اور جو نومبر کے بعد جو لیگ ہوئی تھی نا دسمبر یا جنوری میں وہاں پر یہ کھیلا تھا مطلب میچز وہاں پر کھیلا تھا اور کسی اور کلپ کے لئے کھیلا تھا اپنی ملپ پدومہ کے کلپ کے لئے نہیں کھیلا تھا تو وہ چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے فیوسکیہ دے ہنوندہ آپ کے پاس ہے چوگیدار آپ کے پاس ہے اسلام آپ کے پاس ہے بٹ میں آپ کے لئے آرڈی سلوہ کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے جانا تھا یہاں پر اگر آپ دیکھو تو این آٹ چیگے کے ساتھ تو وہ یہ نا چھ پانچ کا ریشو تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا تو اس حساب سے مجھے یہاں پر ڈراؤپ کرنا پڑا ہے کسی آٹی سلوہ کو پلینگ 11 آئے گی بہت زیادہ مجھا آ جائے گا اگر یہ جتنے زیادہ سیلیکشن والے پلیئرز ہیں نہ کھیلیں مطلب ایک آزا دو کھیلتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے ہم بھی ٹرائی کر لیں گے اتنا تو ہیٹ ان ٹرائل ہم بھی ٹرائی کر سکتے ہیں بٹ اگر سارے کے سارے سیلیکشن بھائے والے پلیئر کھیل جاتے ہیں جو بہت کم چانسز ہیں تو تھوڑا سا دکت ہونے والی ہے کیونکہ سٹیٹس اگر آپ دیکھو تو کچھ لیمیٹڈ پلیئرز کہ ہمارے پاس ہیں اور اس حساب سے جو ٹیم بن رہی ہے یہ سب سے بڑیہ ٹیم ہے سب سے پہلے کپٹینسی کی اگر میں بات کروں اس چوکیدار کو دے رکھی ہے وائس کپٹینسی یہاں پر این آرچیگے کو دے رکھی ہے اس اسلام آرمیا این حفیق فیوسکیا ڈی ورنہ کلسگر آپ کے پاس ہے سی فرنینڈو آپ کے پاس ہے چیمہ دے گولام ایم اسلام اور یہاں پر اے ہندود آپ کے پاس ہے میرے حساب سے سی فرنینڈو بہت بڑیہ پیک ہے این حفیق بہت بڑیہ پیک ہے دونوں پلیئرز بہت زیادہ این حفیق کا پچھلے سال کا سیزن بہت زیادہ بڑیہ گیا تھا اے گولام کے اوپر اگر آپ وائس کپٹینسی فوکس دینا چاہتے تو دے سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے دیکھتے ہیں کون کون سے پلیئرز کھیلتے ہیں اس حساب سے ٹیم بدلتی رہے گی ٹیم بدلے گی تو آپ کو میں ٹیلیگرام پر پروائیڈ کروا دوں گا ایس احمد آپ کے پاس ہے ایس احمد آپ کے پاس ہے ایس احمد آپ کے پاس ہے ایس انوگنما آپ کے پاس ہے راجو میاں آپ کے پاس ہے فیوسکیاد اتوریا آپ کے پاس ہے آر میاں آپ کے پاس ہے آرچی کے آپ کے پاس ہے ایس چوکیدار اے حنوندہ آئیٹی سلوہ یہ پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرینڈ لیگ فیوریول ٹیم اور یہ پوری کی پوری ٹیم جیسے سیلیکشن بھائی وائلی ٹیم ہے نا وہی ٹیم ہے اور کچھ نہیں ہے آپ پر کچھ چین نہیں گا رہا ہے کپٹین سی وائز کپٹین سی بھی انہیں دیا جنہیں سب نے جاتر most of the players نے دے رکھیا تو یہ ٹیم ہے بلکل کومن وائلی ٹیم اور مان کر چلنا کہ اس میں کئی سارے players نہیں کھیلنے والے ہم اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اٹنا ہی چینل سسکرپ کر دیجئے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا بیل آئکن دبا دیکھنے کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر